سورہ فاتحہ غیر المغزوبی علیہم ملزوالین بسم اللہ حیر رحمہ اپنے رہیم کل ہو اللہ وقت اللہ حصومت لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا آخد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سلوات پڑو محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد وعالی محمد سلوات سارے حضرات مل کے باباز بلند پڑو اللہم صلی اللہ بڑا خوبصورت محول محول نویس تو زیادہ خوبصورت بناو سلواتیں جو پڑھو جو سلوات اللہ گھر راضی ہو جائے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اپنے اپنے مرہومین نبی حصہ دیو ایک سلوات انہاستے بھی پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جڑے مومن مرد مومنہ مائیاں دنیا تو چلے گیا پیچھے پڑھانا اللہ کوئی نہیں ایک سلوات انہاستے بھی پڑھو اللہم اعوذ باللہ و حمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما عباد و فقد کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین و منی و انا من الحسین پاک حسین دی ذات سلوات میرے انتہائی واجب الاحترام حضرین و سامعین زی قدر زی عزت حضرین محفل حضرین مجلس فرمان زبانیں وہ تیری نہیں میں اللہ دی میرے اللہ تو ان اللہ علا کل شہن قدیر ہیں ہر شہدہ خالق تو ہیں ہر شہدہ مالک تو ہیں میرے اللہ پہاڑ جی شہ بنا کے تو ایک چھوٹی جی زبان نے بنا سکتا میں نہیں پیا پچھتا اللہ دا رسول اللہ تو پیا پچھتا جو پہاڑ جی شہ بنا کے تو ایک چھوٹی جی زبان نے بنا سکتا آواز قدرت آئی میرا محبوب بنا سکنا تو میرا اللہ بناندہ کیوں نہیں فرمایا میرا محبوب بناندہ اس واسطے نہیں بہت زیادہ توجہ میرا محبوب بناندہ اس واسطے نہیں جو معاشر تک بھی کسے بے حیاد موچوں اے نہ نکل جائے جو خدا دی زبان ہو رہی تے مصطفیٰ دی زبان ہو رہی کیا بات ہے تو ایڈر سکنا کیا میار تو ایڈر سکنا بس میرا محبوب تھوڑا جی فرق پاندہ رہے ہیں جو میعہ کھاں قرآن بنادہ رہا ہوں اور جو تو اکھیں بولو حدیث بنادہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت محول او زبان جد بارچ اج تک کوئی ذاکر مولوی وائز خطیب مفقر مفسر مبلع بجان فیصلہ نہیں کر سکیا کہ اس زبان میں زبان خدا کھاں یہاں زبان مصطفیٰ کھاں اس زبان ہی چوپیا نکل دیا جو حسین میرے وچھوئے تھے میں حسین دے وچھوئے کیا بات ہے تو اٹھے سوڑا دی کیا میار تو اٹھے سوڑا دی زندگی کول اور فیل دے مجموعہ دا نام ہے کول اور فیل دے مجموعہ دا نام کیا ہے سارے بولو زندگی کول اور شہ ہے اور فیل اور شہ پھر سوال پیدا ہوں دے آخر کول کیا ہے اور فیل کیا ہے کول ہے چند الفاظ جڑے موہ چو نکلن اوہ کہلان دے کول اور فیل ہوں دے جڑا کم تسی کرو اناخ دن فیل اگر مزید آسان کرا ایک جملے سمجھاوا تے آخر کولے اور کرنا فیلے مثلے لخنو آکھا گیا ملتان نو اور ایک چھوٹی جی بات نہیں اے تو اڈی سامائے یعنی جیڑے تسی سامائی نو تو اڈی وجہ تو آکھا گیا کیوں تسی گل نو تول کے تے ازدہ وزن دیکھ کے تے پھر اوہ دی داد بھی دیتے ہو تے گل انشاءاللہ ایسی تو اڈی جناب کرنا بیچ پہنچے گی کہ تسی واقعی آنکھ ہوگے کہ واقعی گل نمی ہے تو جو ہے نا جناب دی آکھنا کول کرنا فیل آکھنا آسان اور کرنا مشکل ایک چھوٹی جی مثال دیاں گا تاکہ ایک واری محول بہتر ہے تے ہور بہتر ہو جائے ہر بندن گالدی سمجھا جائے میں بانیان مجلس نو آکے آکھنا کہ بھی ایک سال کتنے زاکرین نو دعوت ہے خان صاحب دس دن بھی بارہ چودہ پندرہ بندیان دعوت مہنہ خان صاحب اگلے سال چالی بندیان دعوت دیو چالی زاکرین نو دعوت دیو ایمان نال دس ہو کوئی میرا خرچہ ہویا ہے خرچہ تو آڈاوی کوئی نہیں بولو زی میرے نا کوئی خرچہ ہویا ہے سارے بولو میں صرف آکھے ہیں خرچہ میرا پتہ ان لگنا ہے جیسے اگلے سال چالی بلانے نے تو انتظامات کرنے ثابت ہو گیا جو آخنا آسان ہے اور کرنا سارے بولو آخنا آسان اور کرنا تو اسے یہی سمجھا میں اپنی تقریر دا نتیجہ جناب دو سامنے پیش کرنے لگا آخنا آسان اور کرنا مشکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و لی اللہ غلط پڑا انہ قدمات موت آجائے جیسے جناب نوجہ بھی سمجھنا ہوئے تو اس تو زیادہ آسان میں کر نہیں سکتا میں آخنا آسان اور کرنا مشکل ساری زندگی محمد آخیہ ہے جو حسین میرے وچوں ہیں حسین آخیہ نہیں حسین کر کے بکھایا ہے کیا بات ہے یار اینہا تھا لی کیا میار ہے یار پا رسول آخری بندہ تھا کہ ایک واری سارے ہاتھ چاہو حیدری آر بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی جناب امام حسین نے آخیہ نہیں کر کے بکھایا قرآن اچھے گل بار بار جڑی کتی گئی اوہے عقیم السلاة نماز قائم کر یعنی جڑی قرآن اچھے گل بار بار گل نکلی اوہے عقیم السلاة وعدہ اللہ شریک دی قسمیں اور جڑی محمد دے موچ جو گل بار بار نکلی اوہے ہے جو حسین و منی و آنا منال حسین چند بندے یزید دے کول آئے لانت کنسا جائے آگے اندر یزید چھونجا ملکان دی شاہی تیرے کول آج دے وقت دے چھونجا ملک بن دے آج دے جگرافی دے مطابق چھتی گورنر اس وقت یزید دے تھلے کم کر دے کیونکہ چھتی گورنر تیرے تھلے کم پہ کر دے اتنی وڈی شاہی تیرے کولے ہر کسے تیری بیعت بھی بولو کر لیے ایک وچوں پتر رسول دے نہیں کیتی ہر کسے کر لی ایک وچوں پتر رسول دے ایڈی وڈی کیڑی گال لے جو دس ہزار دے مجمع چھون یا دس ہزار دے ہلکے چھون نو ہزار نو سو نڈینوے ووٹ ایک بندن پہ جائے ایک ووٹ نہ محبی پوے تو کوئی ایڈی وڈی گال تے کوئی نہیں کوئی امینے دیسے تیسر تے کوئی نہیں ای سوالونا یزید تے کیتا کہ بھئی اتنے وڈے ہلکے چھون ہر کسے تین ووٹ بولو دے دیتا ہے ایک وچوں پتر رسول دے نہیں دیتا ایڈی وڈی کیڑی گال لے کس ہمیں وعدہ ہلا شریک دی ملتان آلیہ بھاویں جو یزید آئی گل موچوں سچی نکلیس ایہاں دے کسے نو میں سونا دے کے خرید لے کسے نو میں چاندی دے کے خرید لے کسے نو میں کرسی دے لالچ دے کے خرید لے اور جڑا نہیں منیا ان میں تلوار دے زورتیں خریدے مگر جس جس بھی میری بیعت کیتی ہے اس دا ہتھ اس دا اپنا آئی حسین دا ہتھ اس دا اپنا نائی کیوں حسین اومنی کوئی سمجھ آرہی یار کیا بات ہے یار توڑے سوڑے کیا میار ہے توڑے سوڑے یا علیہ حسین دا ہتھ اس دا ہتھ نائی حسین دا ہتھ محمد دا ہتھ یزید میرے مولا ناندہ ہے حسین میری بیعت کر یزید امام حسین ناندہ ہے جو حسین میری بیعت کر سمندر نالو زیادہ گہرائی میرے امام دے جوابج گل سمجھن نال تعلق رکھ دیئے سنن نال شاید نہ رکھے لیکن سمجھن نال ضرور تعلق رکھ دی جدہ ساکھی ہے نا بار بار جو حسین میری بیعت کر حسین میری بیعت کر حسین میری بیعت کر سرکار ان سر تو لے کے پیرانت آئیں اور پیرانت لے کے سر تائیں ست واری ویک ہے ست واری ویک کے جائزہ لے کے سرکار مسکرا کے اندھن جزید شکل تیری نمی ہے گل تو کوئی پرانی پیہ کرنا ہے بولو تو صحیح ہو یار میتے کیا بات ہے توڑے سنا دی کیا میار ہے توڑے سنا دی اگے تیرے پیو بھی میرے پیو نالے گل تیرے دادے میرے دادے نال بھی یہ گل کی تھی شکل تیری نمی ہے گل تو کوئی پرانی پیہ کرنا اندھن نہیں حسین میری بیعت کر سرکار اندھن پاسے ویک کے اندھن میں کھا بھی گل سمجھن نال تلق رکھ دیئے سرکار اندھن پاسے ویک کے اندھن یزید کوئی بھی مجھ جیسا کوئی بھی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت اگلیاں گلہ اس بندے آستے نے جڑا ارادہ تانمائلہ سننا ہے وعدہ کرنگا آئی تو پہلے ممبر تک سے انجھ گال نہ کیتی ہوئے گا انشاءاللہ انفرادیت نظر آوے تو تھوڑی دادے چھوین انفرادیت آنی چاہیے دیئے سرکار فرمایا کوئی بھی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرو یہاں دے حسین میرے کلوں ڈر سرکار فرمایا تیرے کل کیے یہاں دے میرے کلوں ڈر سرکار فرمایا تیرے کل کیے یہاں دے میرے کل فوجے سرکار دے چہرے تجلال آیا اندھے پاسے وے کہاں دے ان تیرے کلوں او ڈرن جنہاں کوئی ڈر ہوگے تیرے کل فوجے تو میں کی کرام میرے کل اب آس ہے بولو تے سیئر یا کیا بات ہے یاریں نہ تھا دی کیا میں آ رہے یار کل دے سننا آخری بنے تاک سارے ہاتھ چاہو حیدری آئی بڑی مہربانی جناب یہاں دے میرے کل فوج سرکار فرمایا میرے کل ابباس یہاں دے حسین ہر شہدہ مالک میں ویختے سئی کتنی وڈی شاہی ہے میرے کل کتنی وڈی سلوات پڑھو سارے حضرات میں حسین میں ہر شہدہ مالکہ ایویخ میرے کو کتنی وڈی شاہی ہے سرکار فرمایا ایوی گل دنیا منے تھے منے میں نہیں مان سکتا اس واسطے جو پتر رسول دا میں آم سرکار فرمایا چل یزید دس جس گلتے چوکھا مانی او گل کر ہونے نتیجہ جناب دے سامنے ویکھے گاہر بندہ میرے آلے پاس تھے تو میں نتیجہ جناب دے سامنے پیش کرانگا جنہ سرکار آکھے ہیں نا جس گلتے چوکھا مانی او گل کر یہ سرکار آلے پاس سے وہ کہاں دس حسین تخت میرے کل تاج میرے کل شہی میرے کل خزانے میرے کل حسین حرشت میرے کل سرکار دے چہرے تے جلال آیا اکھی سرخ ہو گیا سرکار اندہ پاس سے وہ کہاں دے یزید سن تخت بھی تیرے کل تاج بھی تیرے کل شاہی بھی تیرے کل خزانے بھی تیرے کل لخ دی لانتی کتیا مگدہ پھر بھی میرے تو یہ پیہ مہتے تیرے تو کچھ نہیں ہو مگیا کیا بات ہے یارے نہ تھاندی کیا میارے ہو یارے نہ تھاندی ایک واری سارے بولو سارے بولو حیدری آئی بڑی مہربانی جناب تھی بڑی مہربانی جناب تھی ہی آئی بڑی مہربانی جناب تھی سرکار فرمائے ہر شے ہے بھی تیرے کل مگدہ تو پھر بھی میرے تو یہ پیہ تب منگتا کون ہویا بولو یزید منگتا ہویا او جو منگ دیا بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت محول اتنا کی پڑھنا آئی بزرگ تشریف فرمانے ممبرتے آگئے ہیں بس اونا دا انتظار او بسم اللہ ایک سلوات پڑھو سارے حضرات ملک بسم اللہ آو جا چاہیے بسم اللہ تشریف لےو اللہ بسم اللہ بسم اللہ صرف اونا دی دوا دی خاطر بزرگ نے اور اگر اسی احترام نہیں کرانگے تو پھر اے جڑا اتنا بڑا سی احتمام کرنے اس دا کوئی فائدہ نہیں اے نا دی وجہ تو رونا کے جسی آکھ یہ ساڑی وجہ تو رونا کے تو جھوٹ ہے نہیں رونا کے اے نا دی وجہ تو ہیں اسی اے نا دی رونا کی چون تھوڑا جاہی حصہ لے لینے ہیں بس بڑا سوڑا ماحول ہر شاہ تیرے کول منگدہ پھر بھی میرے تویں پہ تو اے جڑی لوگ گل کردے نے جو دین دے وارث سارے نے دین دے وارث ہے بولو سارے نے تو اگر سارے ہی دین دے وارث نے تے اٹھائی رجبنوں دھیاں تے نوہ لے کے صرف پتر رسول دا نکلے ہیں باقیاں دی اولاد کیوں نہیں نکلے اتنا مارے ہیں مسلمانہ علی بادشاہ دیاں ملتانہ لے آؤ وقت نہیں جو میں شرع کرا مگر ایک لفظ میں ضرور رکھنا ہے میں کہا اتنا مارے ہیں مسلمانہ علی بادشاہ دیاں دھیاں میں پتران دا نام تو نہیں چاہیا میں کہا اتنا مارے ہیں مسلمانہ علی بادشاہ دیاں دیاں ایک جملہ جناب دی نظر کرنے لگا جہاں تُسی سمجھ گئے تو مجلس اس جملے تے مکمل ہو جائے گی کربلا دے میدان ماما کھلو تیاں رہی ہیں پتر مرین دے رہے ہیں انجی گل ماما کھلو کے ویندیاں رہی ہیں پتر مرین دے رہے ہیں تو مسلمانے میں سیدہ قرآن لیا رکھ میرے سر تے میں کہا کربلا دے میدان ماما ویندیاں رہی ہیں پتر مرین دے رہے ہیں کربلا تو لے کے شامت آئیں پتر ویندے رہنے تھے حرام زادے ہونا دیاں ماما نو مار دے رہنے تیریاں بیانا دے دیاں دے پر دے ہونا تو بس دا رہنے آباد رہنے اتنا مارے اے مسلمانوں علی بادشاہ دیاں دیاں ایک جملہ ہور جناف دی نظر کرام بڑا سونا ماحول ملے ہیں کہ جیتنی شام تو جڑ کے پاک سینی مدینہ آئی آنے بی بی فضا کڑا کم کیتا ہے قرآن چاہیے اپنے سر ترکھے ہے تے مدینہ دی ایک ایک اور دہ ہاتھ ناپ کے آنکھے ہیں من جاؤ ایہو سینب اور تیریاں بھیانا تے دیاں دے پر دے ہو تو بس دا رہنے آباد رہنے دیرے دار لوگ بیٹھے ہو فیصلے کرنا لے لوگ بیٹھے ہو ایک گلدہ جواب دے ہو کسے دے پتر نو تماشا ماریے گل قتلان تے جان دی ہے یا نہیں جان دی سارے بولو جان دی ہے یا نہیں جان دی جان دی ہے تے پھر رکھو اپنے اپنے سر تے قرآن تے میری گلدہ جواب دے ہو بھرے بازار ایچ کوئی کسے دی دھین تماشا مارے گا ایک تماشا لگا یوسف نبینا یقوب چالی سال رونا آئی چالی سال بعد پہ وہ پتر ہی کٹھے ہوئے پھر میں بابا روندہ کیوں ہوئے ویکتے سہی میں بادشاہ بن گیا پتر دا موچ ہم کے آن دے بادشاہ ہوئے گا اپنی ریت آستے میرا پتر میں نیکواری ہو جا بھی کھا جتھے ظالم تماشا مارے آئے بابا ہی تھے مارے آس نہ زخم آئی نہ نشان آئی نبی دے موچو نکلیا انشاءاللہ وہ ہاتھ نہ ران جنہ میرے یوسف نمارے آئے اوہ میں کروڑ یوسف تے یقوب قربان کران اوہ سجاد تیرے حوصلے توں کربلا تو لے کے شام تائی جتھے شمر دا دل کردائی معصومن والا تو نپدائی ما تم سونا لگ دے علی دیاں 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 دائی تو بس دا رمیں اب آج رمیں جتھے شمر دا دل کردائی معصومن والا تو بھی نپدائی تے حرام زادہ ظلم دا تمہاچا بھی ماردہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بان کے آن دیاں یا بے غیرت نہ مار میرے تے چھوڑا میں نہ لے کوئی نہیں دے دکھ اپنے تو وڈن دسی دے اپنے تو نکین دکھ نہیں دسی دے او دے دکھ پوچھی دے تے وڈن دکھ دسی دے مدینہ آکے سب تو پہلے میری سینہ اپنے نانے دے روزچ داخل لی زخمی ہاتھ زخمی پیشانی طرح کیاں دیا نانا اجڑی دیدہ سلام ہوئی ملتان آلیاں او قبر چو جواب نہ ملے دو جب اینکار کیاں دیا نانا ویکت سعیدھی ملنائی ملتان آلیاں او جواب نہ ملے تری جب اینکار کیاں دیا نانا دکھ دھیرنے پر جڑا ساریاں تو وڈا دکھے تی نو پیش دسنیاں جو میں تیرے پتران دے نال ٹردی رہی تیرے پتر میرے نال نہیں ٹرے جواب نہیں ملے پتہ نہیں میری سینہ نو کیڑی دلیل آئیے اپنے برکے چون حسین دا خون علو دا کرتا گڑیاس اینج نانے دی قبر ترہ کے آن دیئے نانا تیرے پتر دی کمیزے تیری امت تو بڑی اوکھی بچا کے لے آئی پتہ نہیں کمیز دی حالت کیڑی آئی محمد دی قبر ایریہ تائیں ہل گئی ہے دو میں ہاتھ نانے دی قبر ترکھے اچھا بین کر کے آن دیئے نانا تھوڑا جیا صبر کر نانا تھوڑا جیا حوصلہ کر نانا دن دا وقت میں بھی کھائیے تین تیرے پتر دی کمیز نانا کدی وقت میں لے آتے رات رو میں تین اپنی کمیز لے آکے وہ کھاوا گی نانا فیصلہ توں کرنا ہے تیری امت تیرے پتران چوکھا مارے یا تیریاں دھیان چوکھا مارے تیریاں بہنہ تے دھیان دے پردے ہوں تو بس دارہ میں آباد رہے اوکی سوکی اٹھئے وقت نہیں بس بہت جلدی کر رہے ہیں ٹردی 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 میری سین اپنے سورے گھر دی دہلیز دے آکے بہنے حالت کیڑی ہے کنڈ ہو گئی اپنے گھر دے دروازے آنا اور چیرہ ہو گیا ہے اونا بندروازے آلے جنہ دا یقین آس جہون کھولے نالا کوئی نہیں تو بستا رہنے جنہ بھرا دا بندروازہ بین دیئے اونا نالائے کے وین کر دیئے تجدن پیئے نا باس دے بندروازے تھے نظر میری سین دا وین وسچ نہیں رہا اچھا وین کر کے آن دی باس ویکتے سہی بھین زندہ واپس آگئی تیریاں بھینہ تے دھیان دے پردے ہوں تو بستا رہنے آباد رہے راوی لکھ دا ہے جو میری سین دیاں دومیں دھیان نماز زہرین دو بعد قرآن دی تلاوت پہیاں کر دیاں جو ماندہ سدہ وین دیاں دیاں کرنا تے آیا ہے بڑی چھوٹی نہ دیئے قرآن بند کر در تے کوئی سوالیں نہیں بیٹھئے دوہ بہنا قرآن بند کیتا ہے انج خیرات چاہیے ملتان آلے ہو پنج یا ست میٹ میں ہور پڑنا ہے کوئی بندہ رووے نہ رووے ہو دی اپنی مرضی ہے پر اس ستر تے جس بندے شیئے تو اس ماتمنا کی طاقصہ میں وعدہ حول آشری اگدی من دخ لگے گا بندے آنے نسی شیئے رونے آنے اور نہ رویے تے کی کریے اور جڑی دروازے تے باہر بیٹھی یہ سکی مائے جڑی آندروں کھلوتی آنے سکیاں دھیانے سکیاں دھیانے مالے پاسے وے کے پیان دھیانے ضعیفہ اے گھن خیرات تیری یہاں بھیناتے دھیان دے پر دے ہو آنے تو وستہ روے آباد روے ہو یا تسی گھٹ رونے ہو میری سینڈ دیوچی ڈھا نکلی ہے نجف آلے پاسے مو کر کے دل لچوین کر کے آن دیئے بابا علی پتہ نہیں دین بچے یا کوئی نہ اوہ من جو سکیاں دھیانے پہچانے ہیں دھیانے پاسے وے کے آن دیئے میں سوالن نہیں میں منگن آلی نہیں دو میں دھیان رو کے آن دیئے زعیفہ اسی بھی غریب نہیں پورا مدینہ جان دے جو اسی سردار رب جعفر تیار دیا پوتریاں اسی حیدر کرار دیا دوتریاں ساڑے گھر کسے شہدی کمی نہیں بندہ ہوئے شیعہ تے ماتم نہ کرے جدن دھیان تری جیواری آکھے ہیں جو ساڑے گھر کسے شہدی کمی نہیں ماں دھیدہ ہاتھ نہ پی آئے ہاتھ نہ آپ کے آن دیئے جو کمی نہیں تے پھرے چالی دروازے باندھ کے ہونے تیریاں بینہ آتے دیاں دے پردے ہونے تو بستہ روے ہیں آباد روے ہو جائے روکے آنیاں نے زعیفہ غربت تو بند نہیں ساڑے مامے آن دے گھر نے کنے گئے ہیں تو اڑے مامے فرمایا عراق اچھا تو تو اڑی اممہ کن گئی ہے فرمایا زعیفہ اٹھائی رجبائی وڈہ ماما حسین گھر آئی آئی تو میری ماں دہ ہتھ نہ پکے آن دہ آئی جتونہ جامعہ تے دین نہیں ساڑی اممہ بینال ٹوڑ گئی ہے کتنا عرصہ ہو گیا دو سال دو سال جو ہو گئے ہیں کوئی ماں دی خبر کوئی ماں میں دی خبر اچھا بین کر کے آنیاں زعیفہ مجبور لگ نہیں ہے دعا مانگ خبران بڑیاں ڈاڑیاں آئی آنے پہلی خبر آئیے جو ساڑے ماں میں مارے گئے ہیں تے دوجی خبر آئیے ساڑی ماں قید ہو کے تے شام ٹوڑ گئی تیریاں بینہ تے دھیان دے پر دے دھیان لے پاسے ویک کیاں دی یہ ماں میں مارے گئے ماں قید ہو کے شام ٹوڑ گئی میرے یہاں دھیان تو ساں کوئی منی ہے جملہ مرفتہ لے بندن سمجھ آئے گا ہر بندن شاید سمجھ نہ ہوئے مگر سید ہو کے وعدہ کرنا جن سمجھ آگئی آج دی رات بھی اس دی عبادت اج گزرے گی ماں میں مارے گئے ماں قید ہو کے شام ٹوڑ گئی میرے یہاں دھیان تو ساں کوئی منی ہے رو کے یہاں دھیان زیفہ منی کوئی نہیں نال ماما غازی جو گیا ہوئے تیریاں بینہ تے دھیان دے پر دے ہو تو تو اڈا بابا کن گیا ہے بس آخری جملہ تو اڈا بابا کن گیا ہے رو کے یہاں دھیان زیفہ اٹھ یا چلی جا یا ساڑے گھر آ جائے ساڑے بابا گئے ہے نماز پڑھا تولے نہ لے جب بابے تن دارتے ویک لیا بابا سانو ناراض ہو سی دھیان لے پاس سویکیاں دیئے میزا میں ناتوانو بابا کچھ نہیں آنگا جو جا کے قرآن پڑھو کڈا سونا قرآن پہیاں پڑھ دیا ہو میت تو اڈا قرآن سنن بہ گئے گیا دو میں دھیان رو کے آنین زیفہ اصاں امہ تو قرآن پڑھے آئے ساتھ تو سنئے ایک دیس ساڑی ماں تو قرآن سنئے آ ساڑی امہ قرآن پڑھ دی آئی ساڑا نانا چھپ چھپ کے سنگا آئی اور ملتان آلے اور روین دی تے ایو گالے اور جیڑی پیو سامنے قرآن نہیں پڑھ دی اللہ جانے شرابی نال کی میں بول دی رہی ہے ازادار ہوں دو میں بھیڑی اندر آئیں گا پھر قرآن کھولے نے بڑی سیزہ دی قرآن دی آیت پڑھ یہ چھوٹی دیتھ رو آ آ کے قرآن تے جھن پہ وڈی چھوٹی دا ہاتھ ناب کے آن دی یہ رون دی کیوں ہیں قرآن پڑھ آن دی یہ بھیڑ میرا دل واسچ نہیں بھیڑ تو بہ کے او دے نال گلان کر دی رہی ہے تے نہیں ویکھیا میں ویکھیا اندھے سار چون رات پی وان دی آئی ماں تم کر دے آؤ میرے نال ماں تم کر دے آؤ علی دیاں دی آئی اندھے پیر زخمی آئین اندھے چادر پھٹی ہوئی آئی اٹھ بھیڑ منت کار کے اندر لے آوی امہ راضی ہو سی دو دو میں بھیڑی اٹھیا نو دو جناب عبداللہ آگئے ہیں میری آدھیاں اندھے لگ دے سوال لے نو دیر ہو گئی ہے رو کہ آنیاں نے بابا اے منگے نالی نہیں بابا اے سوال لے نہیں میری آدھیاں تو سان دیتا گھاٹو سی اندھی ضرورت زیادہ آؤ سی جلدی دے نال جیب چو دیرم کڑے نے آتھ ودا کے اکھی باندھ کار کے آنے نے جتنی ضرورت ہی چاہ لائے اگر بچیاں تھوڑا دیتا ہے ناراض ناویے 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 ماں گھر کوئی نہیں حضاداروں جدنوار اسی نہیں پیچانے میری سیندی اچھی ڈھا نکلیے جناب عبداللہ آنیاں نہ رو جیڑی شہ مانگ میں دینا رو کہ آنیاں سویلے کتھیں آئے جدہ میں چاہ دیر مانگ دی دے ہون میں نے کسے شہ دی لوڑ نے اکھی گھول میں نو سنیاں جناب عبداللہ آنیاں معاف کری میں نہیں پیچانے آنیاں اچھا وین کر کے آن دی چاہتے جایاں میں زینب